بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر تربوز کی بات کریں تو تربوز کے تین حصے ہیں ایک چلکہ دوسرا اس کا مین پارٹ جسے ہم کھاتے ہیں اور اسے گودہ کا نام دیا جاتا ہے اور تیسرا اس میں موجود بیج ہوتے ہیں آپ ان تینوں چیزوں کو علیہ دہ علیہ دہ سیل کر سکتے ہیں جبکہ ان تمام چیزوں کی پرائسز اور ویلیو بہت زیادہ ہے کچھ لوگ تو یہ سوچ رہے ہوں گے کیا وارٹر میلن تربوز یا جسے آپ عام طور پر متیرہ یا دوانہ بولتے ہیں کیا اس سے بھی پیسہ کمایا جا سکتا ہے جی ہاں بالکل آپ صحیح دیکھ اور سن رہے ہیں آپ وارٹر میلن کے پاودر سے بہ آسانی پیسہ کما سکتے ہیں اور اتنا پیسہ کما سکتے ہیں کہ یہ آپ کے تمام کاروباروں کو پیچھے چھوڑ دے گا کیا آپ کو وارٹر میلن اور وارٹر میلن کے پاودر کی اہمیت معلوم ہے اس کے بینیفیٹس معلوم ہیں نہیں نا تو میں آپ کو بتاتا چلوں تو یہ تمام تر وارٹر میلن کے فوائد ہیں فوائد اس سے بھی زائد ہیں لیکن مقصد وارٹر میلن سے پیسہ کمانا ہے اس کے فوائد بتانا نہیں جو چند فوائد آپ کو بتائے ہیں ان فوائد کو بتانے کا مقصد یہ تھا کہ آپ کو وارٹر میلن کی اہمیت معلوم ہو جائے وارٹر میلن کا پاودر تیار کیسے کرنا ہے اس کو سیل کیسے کرنا ہے آپ کو کچھ پرو ٹپس بھی دوں گا جس کی مدد سے آپ کا تمام تر وارٹر میلن کا پاودر ہاتھوں ہاتھ پروخت ہو جائے گا اس سے پہلے اگر آپ مزید کاروباری آئیڈیاز کی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد ہمارا چینل وزٹ کریں وہاں پر آپ کو ایک سے بڑھ کر ایک کاروباری آئیڈیاز کی ویڈیوز ملیں گی انٹیلیجنٹ میڈیا کی تمام ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز کی نوٹیفکیشن آپ کو موصول ہو سکیں تو سب سے پہلے آپ کو طریقہ کار بتاتے ہیں کہ آپ نے تربوز کے پاورڈر کو تیار کیسے کرنا ہے آپ تربوز لیں اس کو ووش کریں اس کے بعد تمام تر تربوز کا چھلکہ اتار دیں جو بھی چھلکہ اتاریں گے اس کو محفوظ کرتے جائیں اس کے بعد اس میں موجود اس کا مین پارٹ اس کا گودہ اس کے سلائس کاٹ لیں باریک کتلے جیسے کاٹے جاتے ہیں اسی شکل کے سلائسز کاٹ لیں اب ان میں سے بیج نکال لیں آپ ان کو دھو میں سکھا سکتے ہیں یا پھر اگر آپ کے پاس ڈی ہائیڈریٹر مشین ہے یا مایکرو ویو اون ہے تو اس کا وارٹر اس میں بھی ڈرائے کر سکتے ہیں جیسے ہی آپ اس کا وارٹر لیور ڈرائے کریں گے یہ کتلے کرسپی بن جائیں گے آپ ان کتلوں کو کھا کر دیکھئے گا ان کا ذائقہ لا جواب ہوگا اس کے بعد آپ ان تمام کتلوں کو بلینڈ کر لیں گے ان کا پاورڈر تیار کر لیں گے جیسے ہی ان کا پاورڈر تیار ہو جائے گا آپ کا مرحلہ ہے اس کو پیک کرنے کا اور اس کے بعد کا مرحلہ ہے اس کو سیل کرنے کا آپ نے مارکٹ سے پولیتھین بیکز لینے ہیں وہ بیک لیں گے جس کے اوپر سٹرائپ لگی ہو اس میں آپ پاورڈر ڈالیں اوپر سے سٹرائپ بند کر دیں اگر آپ اپنے سٹیکر بنوا لیتے ہیں تو پولیتھین بیک کی اوپر اپنے سٹیکر لگا لیں اگر آپ خوبصورت سے بوکس تیار کروانا چاہتے ہیں تو ان ساشوں کو ان بوکسز میں ڈال دیں یا پھر آپ جار خرید لیں خوبصورت سے جار جس میں آپ کا پاورڈر دکھنے میں کسی برینڈ کا لگے تو اس طرح آپ کو تربوز کے پاورڈر کی قیمت زیادہ ملے گی آپ اس کو آن لائن بھی سیل کر سکتے ہیں اس کے بعد آف لائن بھی سیل کر سکتے ہیں میڈیکل سٹورز پر سیل کر سکتے ہیں جسٹ وٹر گرم کریں اس میں تربوز کے پاورڈر کو مکس کریں اور پی لیں یہ آپ کے لیے بہت ہی ہیلڈی کہوہ بھی ریڈی ہو جائے گا اس کے بعد آپ اس پاورڈر کو فلیور کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں میڈیکل سٹورز میں سیل کر سکتے ہیں آن لائن سیل کر سکتے ہیں اکسپورٹ بھی کر سکتے ہیں اگر اس کو دوسرے ملکوں میں بیچتے ہیں تو وہاں پر اس کی قیمت اور ویلیو ویسے ہی انکریز ہو جائے گی اب بات کریں اس کے بیچ اور اس کے چھلکوں کا کیا کرنا ہے تو لوکل مارکٹ میں بیچ بہت آسانی فروخت ہو جائیں گے اور چھلکیں ایسے لوگوں کو فروخت بھی کر سکتے ہیں جو فارمر ہوں یا پھر آپ پنساریوں کو بھی چھلکوں کو ڈرائے کرنے کے بعد فروخت کر سکتے ہیں وائٹر میلن کے پاورڈر میں پروٹین پوٹیشیم فاس فورس کیلشیم آئرن سوڈیم وائٹیمن اے اور وائٹیمن بیون بھی شامل ہوتے ہیں وائٹیمن اے کا کام سکن ہیر اور آئیز کو طاقت دینا ہے ان کی بیماریوں کو دور کرنا ہے آپ کسی بھی کاؤسٹ میٹک کی کمپنی کے ساتھ کونٹرکٹ کر کے اپنا تمام تر وائٹر میلن کا پاورڈر ان کو سیل کر سکتے ہیں تو اسی طرح آپ کم پیسوں سے بڑا کاروبار بہ آسانی شروع کر سکتے ہیں تو اگر آپ مزید کاروباری آئیڈیاز کی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ چینل وزٹ کریں اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیں اللہ حافظ